اسلام علیکم کیسی ہیں دوستو آپ امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گی آج ہم بنانے لگے ہیں گجریلا یعنی کہ گاجر کھیر اس کے لیے میں نے تین سو گرام لیاں چاول ان کو میں نے بگوہ کے رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اور اب میں نے ان کا پانی اتار کے ان کو ہاتھوں سے اچھی طرح سے مسل لیا ہے اور ڈیڑھ کلو میں نے لی تھی گاجر جو میں نے قدوکش کر لیاں یہ تھوڑے سے بدا میں نے چوک کر لیاں اور چھے ساتھ علاجی ہیں اور تھوڑی سی ناریل میں نے قدوکش کر لیاں اور تین سو گرام میں نے چینی لیاں اور دس سے بارہ عدد میں نے خجوریں لیاں چلیں اب ہم انہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گاجروں کو میں نے پتیلی میں ڈال لیا جو قدوکش کی ہوئی تھی ان کو ہم اسی طرح سے تھوڑے پکا لیتے ہیں ایسے ہی ناریل میں ڈالنا کچھ بھی نین میں ڈالنا ایسے ہم کا پانی خوشک کر لے دیں اس سے یہ گال بھی جائیں گی اور یہ کچھ کام ہو جائیں گی اس کے لیے میں نے چار لیٹر دودھ لیا ہے تین سو گرام میں دوبارہ سے آپ کو بتاتی چلوں تین سو گرام میں نے چاور لیا ہے ان کو میں نے آدھے گلٹے کے لیے بھگو کے رکھا ہوا تھا پھر میں نے انہیں ہاتھوں سے مسر لیا ہے اچھی طرح سے اور تین سو گرام ہی چین نہیں ہے اور دوبارہ چار لیٹر ہے یہ دیکھیں پانی ہو گیا گاجروں کا خوشک اور یہ دیکھیں پہلے سے کام ہو گئی ہے اس طرح سے ہو جاتی ہے یہ پانی کام ہو گیا اب ہم اس میں ڈال لیٹیں دودھ ایسے تو یہ بہت سے طریقوں سے بانتا ہے میں بتاتیوں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں دودھ ڈال لیٹیں یہ تھوڑا تھوڑا کرکا ہمیں ڈال لیں گے میں دو کلو ڈال رہی ہوں پہلے تو یہ تھوڑا سا کچھ اکو زیادہ پھر میں ڈالوں گی اور ویسے تو یہ بہت سے طریقوں سے بانتا ہے کچھ لوگ اس میں ملائی ڈالتے ہیں کچھ لوگ اس میں کھویا ڈالتے ہیں میں اسے اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں اس میں نہ تو کھویا ڈالے گا نہ ہی ملائی اور نہ ہی وہ بزار والی کریم وہ ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ایسے یہ بہت مزے کا بانتا ہے اس میں تھوڑا دودھ زیادہ ڈال لیں میں ایک کلو گادری ہوں تو ان میں دو کلو دودھ جاتا ہے یا تین کلو ڈال لیں آپ تو میں اس میں چار لیٹر ڈال رہی ہوں تو یہ وہ ہی ساپ بن جاتا ہے چاہے ایک پاک خویا ڈال لیں تو ایک کلو دودھ پر ایک ہی پاک خویا بنتا ہے ایسے جیسے اس میں دودھ سکا جائے گا تو ایک طرح ہو جائے گا تو ایک طرح ہو جائے گا جو مزے کا بنیں گا اب میں اس میں یہ جو میں نے لی تھی تین سو گرام چاوز پر تین سو گرام میں نے چینی لی تھی اب ہم اس میں چینی ڈال دیتے ہیں ساتھ ہی اس میں میں چوٹی لائچیں ڈال لیتی ہیں یہ تین چار ان کے موں کھول کے میں نے دانے لاغ ہیں اور یہ چیز بھی ان کے یہ خوال جائیں ان کو بھی پھینک رہے ہیں کی ضرورت نہیں دی ان کا بہت اچھا ٹی اسٹرات ہے یہ ایسے ہی میں ایک ساتھ ڈال لیتی ہوں جیسے ہی ہمارا یہ دودھ تھوڑا کام ہو کرنا اور ڈال لیتی ہوں ویڈیو میں مزید آگے پڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکان کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکیں بسم اللہ الرحمن پہلے والا دودھ کچھ کام ہو گیا تھا میں اور ڈال رہی ہیں دو پیلوں اور ڈال لیا ہے اس کو بڑے دھیان سے بنانا پڑتا ہے پاس ہی بیٹھنا پڑتا ہے تاکہ یہ اوڑا تل موڑ نیچے نہ گیر جائے جیسے اس کے چاوڑ تھوڑا پھولنا شروع ہوتے ہیں پھر آپ کو بتاتی ہوں آگے بسم اللہ الرحمن دیکھیں یہ آدھے سے زیادہ ڈال ڈیڈیوز ہو چکا ہے اور یہ بھی تھوڑا سا اور رہت ہے کتنا پیارا پھولیں اس کے چینیں اس کے چینیں جو ہے وہ چک کر لیتے ہیں اس کی مٹھاس کتنی ہے وہ آپ اپنے ساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اور ابھی ہم ساتھ ہی اس میں ڈال دیتے ہیں یہ جو میں نے کدکش کی ہوئی کھناریل اور یہ جو چوکی ہوئے تھے میں نے بادام وہ بھی اور ساتھ ہی اس میں میں خجوریں ڈال رہی ہوں انہیں بھی میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکلوں میں کاٹ لیا تھا دیکھیں جی کتنا پیارا ہمارا گذریلا بن کے ہو گیا تیار دودھ اس کا تقریباً سارا ریڈیوز ہو جکا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا اس کو پتلہ ہی رہنے دیتے ہیں جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر ٹھک ہو جائے جائے اس سے زیادہ جی جی ہم فلیم کر دیتے ہیں بند اور یہ ہمارا ہو جائے بلکل ریڈی اوکے اللہ آپ اس دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنا خیار رکھئے گا ہیں ٹھیک موسیقی موسیقی